السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم آج ہم شاہ صاحب کا مضمون پڑھے گے ذکر ذکر کیا ہے ذکر حقیقی کیا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کیا جائے جو افضل الزکر ہے افضل کا ذکر افضل کے پاس لے جائے گا کیا عجب راز ہے فرشتے رب کا ذکر کرے اور رب محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان تو رب کو جاننے ماننے اور اس کے قریب ہونے کا نام ہے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دو تاکہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ کیونکہ ولی محمد ہی ولی اللہ ہے ذکر اپنے آپ اور اپنے آپ سے عالمِ مثال پر نگاہ ڈالنے سے مذکور کو دیکھتے ہیں جو موجود نہ ہو سامنے نہ ہو یاد اسے کیا جاتا ہے جو موجود ہو سامنے ہو اس کو یاد نہیں کیا جاتا اگر رب نے ایک دفعہ کن فرما دیا تو دوبارہ اس کی ضرورت نہیں رہی اس کن میں تخلیقِ کائنات بھی ہیں خاتمہِ کائنات بھی ہیں اور نظامِ کائنات بھی ہیں علم سیکھنا اور بات علم کو سمجھنا اور بات علم کی باطنی شکل عمل ہے در حقیقت عمل ہی علم ہے ذکر علم فکر عمل پڑھنا علم تحقیق عمل مشاہدہ علم حقیقت عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو علم ہے ہمیں اس علم کے نام کا بھی علم نہیں نبی کریم کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں یعنی لا ریب ہے اور جس پر نازل کی گئی ہے تاہر ہے پہلے وہ لا ریب ہے بعد میں کلام لا ریب ہیں وگرنا قرآن لا ریب اور نبی کے بارے میں ذرا سا بھی شک قرآن کو جھٹلانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف اللہ کا علم ہے بلکہ اللہ کا بھی علم ہے جب ہم معبود یعنی خالق کی طرف توجہ کرتے ہیں دراصل یہ توجہ اس ہی کی توجہ کی بدولت ہے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک ہمیں جو کچھ ہم نے پڑا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اتا فرمائے آمین سمان محبت اتا فرمائے محبت اتا فرمائے محبت اتا فرمائے